اومنوں پڑھتے رگو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا عظیبہ سلا تو سلا انہی فولوں کو دیکھنا ہے تو پیرانے پیر غوثی آزم دستگیر پر دیکھو یہ حسنی فول بھی ہیں حسینی فول بھی ہیں بات کی طرف سے دیکھو تو پیرانے پیر غوثی آزم دستگیر حسینی فول نظر آتے ہیں ماں کی طرف سے دیکھو تو پیرانے پیر غوثی آزم دستگیر حسینی فول نظر آیا کرتے ہیں اور انہی کے دوسرے زینے کی جانی جو ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا خادہ عطائے رسول جمن فاطمہ کا محکتہ پھول یہ بھی حسینی فول ہے یہ بھی حسنی فول ہے فرق یہ ہے ماں کی طرف سے دیکھو تو آپ حسنی نظر آتے ہیں بات کی طرف سے دیکھو تو آپ حسینی نظر آیا کرتے ہیں سنگم دونوں کا جن ملتا ہے تاریخ کے اندر غیاس الدین اور ماہ نور امور ورا کے ملنے سے ایک نور کھرتا ہے اسی نور کو خاجہ محمد دین حسن کہا جاتا ہے سنیوں کے دل کا قرار کہا جاتا ہے ہندوستان کے باشیوں کا غریب نماز کہا جاتا ہے ملک ہند میں رہنے والوں کا نائب النبی کہا جاتا ہے عاشقوں کے دلوں کا دھیڑ کہا جاتا ہے ہر ایک کے دل کی دھردر کہا جاتا ہے جنہیں دنیا عطائے رسول کہتی ہے چمن فاطمہ کا مہت کا پول کہتی ہے اور جب آلہ حضرت کے بھائی اسی منظر کو دیتے تو چپ نہ رہ سکے محبت کی انگرمن کو سجاتے ہیں عاشقوں کو کہہ کر کے بتاتے ہیں کہ میرے خاجہ کی شان تو یہ ہے کہ خاجہ ہندو ادربار ہے آلہ تیرا کہیں محروم نہیں مانگ میں مانا تیرا اور جب آلہ حضرت کے خلیفہ اور شاگر حضور محدثِ آزلِ ہند پیارے خادہ کی شان کو دیکھیں تو پرجستہ یہ کہتے ہیں اے میرے خادہ تیری شان تو یہ ہے کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نماز کرو غریب نمازی میرے غریب نماز تمہارے در کی کرامت یہ بارہ دیکھی غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز اور آگے کہتے ہیں تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نماز نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت خلیفہِ حضورت آج الشریعہ نارے تکبیر نارے رسالت بہت خوب بہت اچھا حضرات چھپن ملک کی تقریر ہو گئی ہے اور ابھی موضوع بہت خوش کہیں ابھی تو میں نے اپنے کا ذکر ہی نہیں کیا پرسوں کی رات میں برحان پور میں تقریر کیا ایک دھنٹہ پہنٹالیس منٹ تک ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حضرت صرف خاجہ ہی بولنا تبنے کا خاجہ ہی بولوں گا بھائی کیونکہ میں کسی کے راجہ کا نہیں بولتا ہوں اپنے خاجہ کا بولتا ہوں اور ایک دھنٹہ پہتالیس منٹ میں صرف میں نے سرکار خاجہِ خاجنگا کی پیدائش ان کا دوچ پینے کا حال اور بچپن اور ان کی دو کرامت پیش کیا ایسے فیضان ہوتے ہیں بزرگوں کے کہ اب میں اگر ان باتوں کو لیتا ہوں تو آپ لوگ کہیں گے کل بارات بھی ہے اور آج ہی رات میں اتنا جگہ دیئے تو ہم بارات میں کیا کریں گے ہے نا اور جناب محمد علی جی جو ہے ما شاء اللہ ان کا بھی جنون اور آپ سب کی محبتیں الگ ہیں آپ سب کی دعوتیں بہت پہلے مجھے ملی تھی اور اس ناچیز نے وقت بھی نکالا ما شاء اللہ اور آج ایک رواج ہے خضرت کی وارشپ کے ذریعے لوگ دعوت دے دیتے ہیں ایک میرا خاص مرید ہے بانسوالہ کا اس نے مجھ کو کہا کہ حضرت میں آپ کو دعوت دوں گا آپ کو ہنا ہوگا ہم نے کہا انشاءاللہ تو کارٹ چھپوایا وارشپ پر بھیج دیا اب وہ تاریخ بھی نکل گئی میں نے دیکھا بھی نہیں اور حال یہ ہو کہ شادی کے دوسری دن کہا کہ حضرت آپ آئے نہیں ہم نے کہا دعوت دیا تھے کہ ہاں حضرت دعوت میں نے دی ہے تو ہم نے کہا کیسے کسی کو بھیجے تھے کہ کیا معاملہ ہے وارشپ پر دیا تھا تو ہم نے کہا وارشپ پر دعوت دیا تو وارشپ نے بھارات بھی کر لی ہے نا لیکن انہوں نے دعوت وارشپ پر نہیں دی ہے ماشاءاللہ گاڑی کرکی لوگ احتمام سے گئے اور سری مجھے کو دعوت نہیں دی پورے پریوار کے ساتھ سب کو آنے کی دعوت دی اور میں نے ارادہ بنا لیا تھا پورے رازستان میں تقریباً بائیسہ پچیس سال کارسہ میں رہو رہا ہے قیام کی ہوئی اس پچیس سال میں ہمارے بچوں نے تین یار چار جگہوں پر شرکت کی ہے شادیوں میں یہ لوگوں کی دعوتوں میں باقی کہیں جاتے نہیں ہیں اور ان کی محبتیں تھی خواہشیں تھی تو خواہشوں کے لحاظ میں بچوں نے بھی تیاری کی اور ہم سب آئے الحمدللہ لیکن ارادہ ہمارا یہ تھا کہ کل پورے دن یہی پہ رہتے اور سب سے ملتے اور ناظرین قادری کی بارات میں بھی رہتے لیکن اللہ کی مرضی اور خواہش کہ کل ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ کو میں نے پرسوں ٹالا کہ ان کی خواہش کے مطابق میں بارات میں رہوں لیکن کیا ہے کہ بچی کا امتحان ہونے کی وجہ سے مجھے اس ماحول کو تھوڑا ٹالنا پڑا رہا ہے شرکت ہو گئی ہمارے گھر کے سب لوگ انہیں دعا دے دی ہے اور انہا چیز تو دعائیں سب کو دیتا ہی رہتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ہیں یہ گھر اپنا ہے ایک ہی مرتبہ نہیں ایسا ماحول لہے کہ جب ہماری طبیعت چاہے تو ہم کہیں اور نہ جائیں مانڈل گڑھا جائے کریں ہے نا تو انشاءاللہ ایسا ماحول لہے گا وعدہ ہے شادی کے بعد پھر کسی موقع پر انشاءاللہ پورے بچوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور آپ سب کی خواہش کو پوری کریں گے سکون سے سب سے ملیں گے تھوڑی سی بات سرکار خاجے خاجگاں کی کرلوں تاکہ دل کو شکون مل جائے ورنہ رات میں مجھ کو نید نہیں آئے گی کیونکہ حضرت نے آپ کے یہاں کے نامات بھی ہیں اور چتوڑھ گڑھ کے بہت ہی معمک ذمہ دار معتمد مستند حافظ قرآن اور سچے امام ہے ماشاءاللہ بہت مقبول ہیں سادگی بھی بہت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ یہاں جتنے بھی امام ہیں سب بہت محترم مکرم محتشم ہیں اگر میں ان سب کی تعریف کرو تو ساری رات اسی میں گزر جائے تو اب ان کی تعریف نہ کر کے میں اسی کی تعریف کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے اس محفل کا احتمام ہے جسے ہم جشنِ غریب نماز کہتے ہیں سبحان اللہ سرکار خاجے خازگاں شاہِ ہندوستان اتاہِ رسول سمنِ فاطمہ کے محتفول خاجے خازگاں شاہِ ہندوستان کے والدِ محترم کی بھی شادی فی تھی اور وہ شادی بھی بڑی لادواب ہے سرکار غوثِ آزم کے ماں باپ کی شادی کی بات کروں تو بات لمبی حضور خاجے خازگاں کے والدین کی شادی کی بات کرو تب بھی بات بڑھ جائے تو آپ سرکار خاجے خازگاں کی حیاتِ مقدسہ کی ایک دو گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے اور آپ کے خاجہ اتاہِ رسول سمنِ فاطمہ کی محتفول نے دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے سنتِ مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے آپ نے دو شادی کی ہے اور دونوں سے شہزادے پیدا ہوئے ہیں اور ایک سے آپ کی شہزادے کے ساتھ ایک شہزادی بھی پیدا ہوئی ہیں جنہیں حافظہ فاطمہ جمال کہا جاتا ہے جن کا مزارِ مقدس سرکار خاجے خازگاں کے آستانے کی پہلوں میں موجود ہے وہ سرکار خاجے خازگاں کی بڑی محبوب ترین شہزادی تھی اور اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے ان کو مالا مالا فرما رکھا تھا سرکار خاجے خازگاں کو اللہ نے روحانیت میں اتنا کمال دے رکھا تھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا جب دونوں عالم کے سرکار نے کہا ملون الدین ہندوستان تو جا مسجدِ قبعہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں خواب میں سرکار کو دیکھا حضور نے کہا ہندوستان تو جا تو سرکار خاجے خازگاں نے سوچا کہ ہندوستان جانے کیلئے کہا گیا ہے لیکن میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہندوستان کی بولی جانتا نہیں ہندوستان کی لوگوں کو پہچانتا نہیں میں کیسے جاؤں کیا کروں دوسری مرتبہ ہم سب کے مصطفیٰ تشریف لائے خواب میں کہتے ہیں اے ملون الدین دیکھیں یہ ہے ہندوستان اور ہندوستان کے اندر یہ ہے راجستان اور راجستان کے اندر یہ ہے اجمیر تو اس کو یہی جانا ہے اور ہندوستان کے لوگوں کا مجاز یہ ہے ہندوستان کی بولی یہ ہے سرکار نے بتا دیا نشان لہی کر دی اب سرکار خاجے خاجگاں صبح اٹھے تیار ہوئے مجاز بنایا کہ مجاز کو جانا ہے لیکن پھر دل میں خیال آیا اگر یہاں سے میں جاتا ہوں تو نانا کے روزے سے دور ہو جاؤں گا اصحابی صفحہ کا چبترہ روزے پاک کی جالی ریاض الجنہ جنت کی کیاری بہت ساری نعمتوں سے دور ہو جاؤں گا تو آقا کائنات تیسری مرتبہ فرخام میں تشریف لائے اور کہا اے ملون الدین تو یہ سوستا ہے کہ اگر میں ہندوستان گیا تو نانا کے روزے سے دور ہو جاؤں گا فلا فلا سے دور ہو جاؤں گا جا تُو ہندوستان تھا میرے دین کے لئے جا میں تجھ کو یہ طاقت دے کر کے بھیجتے ہوں جب تُو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب تُو چاہے گے اپنا ناما کا چہرہ دیکھے گا سنانچہ میرے اور آپ کے خادہ کو نبی دودھاں نے ایسی طاقت دے دی کہ خادہ اے خادگا شاہِ ہندوستان جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے جب تبییت تحبی تھی سر کو اٹھاتے تھے نانا کا روزہ دیکھتے تھے سر کو چھکاتے تو سینے میں چہرے مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے وہ کمال خدا کے حبیب نے ان کو دیکھ کر کے بھیجا اور آئے پیارے خادہ چلے ہیں ساتھیوں کے ساتھ شاہلِ ہند پر کھڑے ہو گئے ہندوستان کے اندر آپ کا داخلہ ہو رہا ہے آپ نے کیا دیکھا ہندوستان سے کچھ لوگ مار کھا کر کے نکل رہے ہیں خادہ اے خادگاں گئے اپنے ساتھیوں کو رکا پھہرو چند لوگ آ رہے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے فٹے ہیں حال بے حال ہیں ابھی ہندوستان میں مت داخل ہو آنے دو ان لوگوں کو جیسے ہی ان لوگوں نے آ کر کے دیکھا کہ ایک درویش اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی موجود ہے چہرے پتداری ہیں اور پیشانی پر نور ہی نور ہے سینے کے اندر قرآن کا ظہور ہے ساری چیزیں دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو بولتے میں تو ہندوستان جا رہا ہوں اے بابا ہندوستان تو کفرستان بنا ہوا ہے ہندوستان مت جا تو پیارے خادہ پورتے ہیں ارے مجھ کو تو ہندوستان جانے کے لیے کہا گیا ہے میں ہندوستان جا کر کے رہوں گا کہاں کھٹے بابا ہندوستان بہت بڑا ملک ہے کسی کونے میں تھیر گانا مگر ہندوستان کے اندر ایک دنے راجستان ہے وہاں مت جانا تو پیارے خادہ نے کہا ارے مجھ کو تو راجستان ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے میں راجستان جا کر کے ہی رہوں گا اُن لوگوں نے کہا بابا اگر راجستان جانا چاہتا ہے تو کسی کونے میں تھیر جانا مگر راجستان کے اندر ایک جنہیں اجمیر ہے جہاں کا راجہ پردھورا جوہان ہے جس کے ساتھ دیر سو راجاؤں کی فوج ہے اے بابا دیکھ ہم گئے تھے ہمارے پاس تیر تھے ہمارے پاس ترباہ تھی ہمارے پاس فوج تھی ہمارے پاس سباہ تھی اے بابا ہم لوگ پردھورا جوہان اور اس کے فوجیوں سے مار کھا کر جا رہے ہیں تیرے پاس کوئی تیر نہیں ہے تیرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے تو کہاں جانا چاہتا ہے راجستان میں کہاں تو جانا چاہتا ہے تو دارے خاجہ کہتے ہیں مجھ کو تو راجستان میں اجمیر جانے کے لیے کہاں گیا ہے بابا تیرے پاس کوئی تلوار نہیں بابا تیرے پاس کوئی بوجھ نہیں بابا تیرے پاس کوئی ہتھیار نہیں بابا ترے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں تو کیسے کامیاب ہوگا تو پیارے خادہ نے کہا تم لوگ ہو کون بولتے ہیں ہم لوگ شہاب الدین غوری کے فوجی ہیں تو پیارے خادہ بولتے ہیں سنو شہاب الدین آیا تھا تو تلوار لے کر کے آیا تھا مولدین آیا ہے تو مصطفیٰ کا کردار لے کر کے آیا ہے سن جو تلوار پر آپ حوضہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ جو پرورتگار کی ذات پر بھوثہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے شہاب الدین نے تلوار پر بھوثہ کیا مولدین نے پرورتگار کی ذات پر بھوثہ کیا سنان سے میرے خادہ اتنے تعمیاب ہوئے پرورتگار کی ذات پر بھوثہ کر کے کہ آخر سو دس سال کا زمانہ گزر گیا پیارے خادہ کے جنگیں بدل رہے ہیں آنے والا آتا ہے خادہ کی کامیاب دیوام روظہ کامیاب تیرا نشن کامیاب تیری زندگی کامیاب تیری صبح کامیاب تیری رات کامیاب تیرا ہفتہ کامیاب تیرا مہینہ کامیاب تیری اصال کامیاب تیرا جاگنا کامیاب تیرا کھانا کامیاب تیرا پینا کامیاب تیرا اُشنا کامیاب اے خادا تو کامیاب ہی کامیاب ہے خادا تیری کامیابی کے دمتے ہر کوئی بدا رہا ہے آنے والا آ رہا ہے فونوں کا دوگرہ لے کر کے آ رہا ہے خادتو کامیاب ہے اپنا بھی آتا ہے خادتو کامیاب ہے مریض آتا ہے خادتو کامیاب ہے تير آتا ہے خادتو کامیاب ہے عالم آتا ہے پھول کو پیش کرتا ہے پھول کو پیش کرتا ہے خاجہ تو کامیاب ہے اور دھوٹی والا آتا ہے خاجہ تو کامیاب ہے میں نے کہا خاجہ کے در پر کیوں پیش کرتا ہے چمپا بھی ایک پھول چمیلی بھی ایک پھول رات کی رانی بھی ایک پھول تین کا رات کی ایک پھول سورج مکھی بھی ایک پھول ان پھولوں کو جو نہیں پیش کرتا تو طربت پاک سے آواز آتی ہے تمام فوڑوں کا تازدار گلاب ہے اور تمام وڑیوں کا تازدار غریب نواز ہے اس وجہ سے تازدار تازدار کی بارگاہ میں پیش کر داتا ہے سینے سے آواز دکری نہ آفتہ بچھا لگا نہ ماہتہ بچھا لگا ہم وڑیبوں کو مدینے کا گلاب اچھا لگا ہندوستان کا ایک ہی راجہ ہندوستان کا ایک ہی راجہ حضرات سرکار خاجہ خاجگاں کامیاب ہیں آٹھ سو دس سال ہو گئے آگ کو وسال کی ہوئے صبح و شام ہزاروں کی بھیڑ ہے جہاں کوئی اگر کہیں کوئی جاتا ہے تو اسی غلط سے جاتا کہ وہاں کچھ پاتا ہے آٹھ سو دس سال سے کتنے سنکھیاں میں لوگوں نے کیا کیا پایا کچھ کہا نہیں جا سکتا ایک بہار کا غریب مسلمان تھا کچھ کہنا نہیں چاہیے سب کے لیے نہیں ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کو ستاتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو ستاتی ہیں اور کچھ ایسے نالائک شوہر بھی ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کو ستاتے ہیں یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے مجھ کو یہ واقعہ فاروق بابا اجمیر شریف والوں نے بتایا وہ ابھی زندہ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات میں پیش کر رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں اس بات کو نہیں پڑھی ہے انہوں نے بتایا کہ بہار سے ایک مسلمان غریب آیا اور اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ گھر کے اندر لڑائی ہو گئی تو بی بی نے بھی مارا اور بیٹے نے بھی مارا تو ایسے ہی رہی ہوگی وہ بھی سب کی بات میں نہیں کرتا ہوں کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ بہت ظلم دھاتے ہیں اللہ کے لئے ایسا مت کرو تو ہوا کیا کہ بتایا انہوں نے کہ بی بی نے بھی مارا اور بیٹے نے بھی مارا تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کہا جاؤں کہ ہندوستان کا راجہ ایک ہی خاجہ ہے کچھ لوگوں سے پیسے اسے لے کر کہ اجمیر شریف پہنچے کیونکہ وہ آدمی کما اما نہیں پاتا تھا مین مارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کما نہیں پاتا تھا کوشش کرتا مگر لوگ تانہ دیتے آجز ہو گیا تو بی بی نے بھی دھکے دیئے بیٹے نے بھی دھکا دیا آیا اجمیر شریف تو رہنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک صاحب نے کہا بھئی مسجد میں جھاڑو گرو لگا دیا کرو رات میں ہی سو جائے کرو کام شروع ہو گیا رہنے کا انتظام اب پھر کھانے کا معاملہ تھا تو امام صاحب سے دوستی ہو گئی تو امام صاحب نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ چہرے پر دار ہی رکھ لو ازان دے دیا کرو کھانے کا بھی انتظام کچھ تنخواہ کا بھی انتظام ہو جائے گا اب ایسا انتظام ان کا ہو گیا چلتا رہا چلتا رہا تین سال نکل گئے تین سال کے بعد میں ان کو پھر گھر کی یاد آئی کہ چلو کچھ بھی ہو بیوی بیوی ہے بیٹا بیٹا ہے کچھ پیسے اکٹھا کیے تو ایسا ہوا کہ قرائے سے تھوڑے بہت پیسے بچ رہے تھے گئے مدارشری پر اے خاجہ تین سال میں میں نے محنت کی میں نے سنا تھا تو بڑا مہان ہے سب کی جھونی بھرتا ہے لیکن میں یہاں سے جا رہا ہوں میرے پاس کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے خاجہ بیوی نے کہا تمہیں کیا جواب دوں گا نا کمانی کی وجہ سے دھکے کھائے تھے اب اگر گیا تین سال کے بعد پھر مکے ملیں گے لیکن کہا خاجہ جا رہا ہوں اب کبھی دوبارہ نہیں آوں گا تیرے یہاں کوئی ایسا کرشمہ ہم نے دیکھا نہیں گیا گھر پہ تو کیا دیکھا آلی شان مکان بن کر تیار مکان کے سامنے گاڑی کھڑی تیار اب گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے بیوی نے دیکھا فوراں آگے بڑھی قدموں کو چوما میرے شوہر ماف کر دو کہا کیا ہوا کہا ہے بس ہم نے بہت غلطی کی ہم شرملدہ ہیں ماف کر دو آپ ہی تو وہ فدار شوہر ہیں کہ ہم نے آپ کو دھتارا مارا مگر پھر بھی آپ نے ہماری طرف سے توجہ نہیں ہتایا بیٹا گیا مافی مات رہا ہے اببا حضور ماف کر دیجئے ارے بیٹا یہ گاری کہا سے یہ بنگلہ کہا سے یہ روپیا کہا سے یہ مکان کہا سے اببا حضور مزاق مت کرو کہا بیٹا بتا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں کہا اببا حضور کوئی حبتہ ایسا نہیں ہے کہ ہر حبتہ میں آپ کی طرف سے منیادر نہ آتا ہو عجمیر شریف سے منیادر پر منیادر منیادر پر منیادر پیسے بھی پیسہ چنانچہ وہ اللہ کا بننا کہتا ہے اے میرا خواجہ تو کتنا بڑا مہان ہے کہ تو نے اتنا دے دیا کہ میرا گھا بھر گیا اور مجھ کو ذرہ برابر خبر نہ بھی میرا خواجہ جب دینے پر آتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ دینے کے پارے میں کمب قبیلے کے لوگ بردستہ یہ دیکھ کر کے کہتے ہیں اے خواجہ تیرا آستانہ سلامت تیری طربت کی بہارے سلامت تیرا روزہ سلامت تیری جاری سلامت جبھی تو دیکھنے والی زبانے یہ کہتی ہیں ہر زبان پہ یہی ترانہ ہے کیا مبارک یہ آستانہ ہے جس کا مشتاق یہ زمانہ ہے میرے خواجہ کا وہ نورانی آستانہ ہے شاہِ ہندوستان کی نعمتیں برکتیں دولتیں شوقتیں کل بھی بٹ رہی تھیں آج بھی بٹ رہی ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بٹتی رہیں گے خواجہ اتنے سالوں سے بات رہے ہیں جب ملتا ہے تبھی لوگ جاتے ہیں ہزاروں دامن فیلائے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ہم لوگ بڑے خوشنصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ شرف دیا کہ جب جاہیں اپنے خواجہ کے ہاں پہنچ جائیں جاؤ پڑوسی دیش کے لوگوں سے پوچھو جن کو آنے کی اجازت نہیں ہے گھروتے ہیں کاش ہم بھی پہنچ جائے اتائے رسول کے آستانے پر سوستے ہیں ویزا پر پابندی پڑوسی دیش کے لوگوں کو جس کا نام لینا یہاں بہتر نہیں ہے وہ لوگوں پر پابندی ہیں مگر ہم لوگوں پر پابندی نہیں ہے خواجہ آٹھ سٹو دس سال کا زمانہ گزر گیا تیرے مزار کے اندر اتنا خزانہ کہاں جو لاکھوں کو تو دے رہا ہے ہر ایک کی خواہشوں کو پوری کر رہا ہے بے مکان والے کو مکان دے رہا ہے بے دکان والے کو دکان دے رہا ہے بے اولاد والے کو اولاد دے رہا ہے بے روزگاروں کو روزگار دے رہا ہے ہر ایک کی خواہشوں تمناوں کو پوری کر رہا ہے میرے پیارے خواجہ تیرا آستانہ آستانہ ہے خزانہ ہی خزانہ ہے کہ پیارے خواجہ پاک کے طربت پاک سے آواز آتی ہے مجھ کو مت دیکھو میرے ماما کو دیکھو میرے ماما نے مجھ کو اپنی عطا بنا کر عطا رسول کا خطاب دے دیا ہے رسول مجھے دے رہے ہیں میں اپنے دیوانوں کو دے رہا ہوں رسول مجھے دے رہے ہیں میں اپنے مستانوں کو دے رہا ہوں اور اسی دینے والے حال کو دیکھ کر کے بریلی کے تنزدار بولتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موچہ یہ دینے والا ہے سکتا ہمارا نبی سکبیر سارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حلیفہ حضور تاج الشریعہ ہندوستان کا ایک ہی راجہ ہندوستان کا ایک ہی راجہ ابھی کبھی تو کوئی نوازے ابھی کبھی تو کوئی نوازے نعرے تکبیر نعرے رسالت تو خادے خادگاہ شاہِ ہندوستان کے تربتِ پاک سے اپنے دل کو قریب رکھیے روحانی تصرف آپ کا اجمیر شریف میں آنے کے بعد میں یہ تھا کہ آپ سال میں ایک مرتبہ حج کے ایام میں کبھی مگت المکرمہ میں ہوتے اور کبھی مدینہ منورہ میں ہوتے اور ظاہرین آپ کو وہاں بھی دیکھتے اور اجمیر شریف میں بھی دیکھا کرتے تھے لیکن روحانی تصرف جب خادے خادگاہ کا اور بڑھا تو سرکار خادے خادگاہ کی اشان تھی اشاہ کی نماز آپ حرم شریف میں مکہ شریف میں پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز آپ اجمیر مولا میں ادا کیا کرتے تھے آپ کا روحانی تصرف بہت بلند و بالا تھا اور اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو مالا مال فرما رکھا تھا ہم سب اپنے دل کی توجہ کو سرکار خادے خادگاہ کی جالیب کریں انشاء اللہ تعالی چاہے شاری خانہ آبادی کی محفل ہو یا کسی جائز تمنا کی مجلس ہو یا کسی کو کچھ ماغنے کی خواہش ہو خادہ سے طلب کرو میرا خادہ چند ہی لمحے میں اتنا دے دے گا اتنا دے دے گا کہ آپ کی جھولی پھر جائے گی اور خادے خادگاہ کی خزانے میں ضررہ برابر کمی نہیں آئے گی سرکار خادے خادگاہ سے سچی محبت رکھو سچا پیار رکھو شاری خانہ آبادی ہے تو ہم سب لوگ یہ اہد کر کے اٹھیں کہ اپنے گھروں کے اندر اچھی پیاری پاکیزہ بہو کو لانے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں سے اچھی پیاری بیٹی کو تیار کر کے اس کی تربیت کر کے کسی اور کے گھر پھیجیں تاکہ وہ بیٹی جس کے گھر میں پہنچے تو وہاں کسی اور کی صورت نظر نہ آئے وہاں آئے تو سیدہ حافظہ جمال کی صورت نظر آئے سیدہ فاطمہ کی صورت نظر آئے حضرت سیدہ آمنہ کی صورت نظر آئے ایسے انگاز سے ہم اپنے گھروں کے اندر نورانی بہاریں نورانی قراریں کی کوششیں کرتے رہیں اور میری قوم کی بیٹیا جو ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں دروش شریف کو پڑھیں ذکر و اصنار کا چلن اپنے گھروں میں پیدا کریں اور جتنی لوگ ہیں یہ سم نمازوں کی بھی پابندی کریں اور اپنے اماموں سے جو سنی صحیح العقیدہ امام ہیں عالموں سے جڑ کر کے رہیں اور ان سے قریب رہ کر کے دین کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں کسرس سے اپنے گھروں میں درود پاک پڑھیں توبہ استغفار کرتے رہیں ان تمامی چیزوں کی برکتوں سے اللہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں برکتوں کو نازل فرمائے گا استغفراللہ ربی من کل لیزمی واتوبی علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ